محمد مدصر عالم دوسروں سے ضرور شیئر کریں چینل پر نہ ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور جوائن کر آپ اس چینل کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جا کر آپ کو جوائن کر سکتے ہیں سوئیٹ اور ساتھی 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 کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں یہ دو اپشن سے میمبرشپ کے تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں میں سنٹرل انورسٹی آف ساؤت بیہار سے ایک نوٹیس آئی ہے ڈی ویڈی سپورٹڈ ڈی ویٹی بھی کوالیفائید کینڈیٹس کے لئے امیسی بائی ٹکنیلوجی کے لئے اپلیکشن پروسس شروع ہو چکی ہے اس کے رگارڈنگ آلیڈی ویڈیو میں نے آج ہی اپلوڈ کیا ہے آپ دیکھ لیجے گا اب آپ ڈی ویٹی آپ نے اگر کوالیفائی کیا ہے گیٹ بھی ٹکنیلوجی کیا ہے تو آپ سنٹرل انگورسٹی آب ساؤد بیہار کے امیسی بائی ٹکنیلوجی کورس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ نوٹس آئی ہے اور یہ ساری جانکاری اس نوٹس میں دی ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو لیٹیش اپ ڈیٹس اور جانکاری آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر مل جائے گی یہ نوٹس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ ہوگی جہاں سے آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں پھر سے آپ کو ریپیٹ کر دوں یہ سینٹرل یونیورسٹی آب ساؤد بیہار کے لئے ہے امیسی بائی ٹکنیلوجی جیدہ جانکاری کہ آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں لیٹیش اپ ڈیٹس آپ کو اینڈویشن کی رگارڈنگ سینٹرل یونیورسٹی آب ساؤد بیہار کے اینڈویشن پیج پر ملے گی سینٹرل یونیورسٹی آب پنجاب کی طرف سے دو اپ ڈیٹس آئی ہیں بہت دنوں بعد اپ ڈیٹس آئی ہیں ایمپیٹ کا تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایمپیٹ کے لیشٹ آ چکی ہے اور میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی اس کے رگارڈنگ جانکاری شیئر کی تھی لیکن اس کے علاوہ یونیورسٹی نے اور کچھ نئے اپ ڈیٹس دیئے ہیں تو یہ ایمپیٹ کی پرویجنل لیشٹ پہلے آئی تھی اب جن لوگوں نے ایڈمیشن کیا ہے اس کے لیشٹ یہاں پر آئی ہے اور پرویجنل لیشٹ کنڈیٹس پیسٹ راؤنڈ کی کانسلنگ کیا جن لوگوں کو ایڈمیشن ملا ہے ان کی لیشٹ یہاں پر ہے اس لنک کو کلک کر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لمبے سمیے کے بعد ایک لمبے انتظار کے بعد فائنلیڈی نے ہو نورٹھ ایشٹرن ہیل انیورسٹی نے ایک نوٹیس جاری کی ہے ایڈمیشن اوپن پر پروفیشنل کورسز لنک کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ نوٹیس اوپن ہو جائے گی جس میں ساری جانکاری دی ہوئی ہے کون کونسے پروگرامز میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کون کونسے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں تو یہ نوٹیس آپ پڑھ لیں اور اس کے ایک آرڈنگ لی آپ اپلائی کر دیں نے ہو کے لیے یہ آپ نے ہو سمرت کے درہو اپلائی کر سکتے ہیں تیس جون تک آسامین اوڑسٹی بہت ڈیلے کر رہی ہے پی جی کے ریگارڈنگ یا یو جی کے ریگارڈنگ سیوٹ کے ترہو ایڈمیشن کے ریگارڈنگ کوئی بھی نہیں جانکاری نہیں آ رہی ہے ہاں یونیورسٹی نے یہ ایڈنڈم نکالا ہے یو جی آئی جی پروگرامز کے لیے جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ اس نوٹیس کو پڑھ سکتے ہیں جس میں ایڈمیشن کے ریگارڈنگ بتایا گیا سامین اوڑسٹی میں زیادہ جانکاری کے لیے آپ اوڑسٹی کی ویب سائٹ ویزٹ کرے اور وہاں سے ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس نوٹیس کو آپ اچھے سے پڑھ لیں بناڑس ہندو اوڑسٹی کل ہی میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کٹ آف جاری کیا ہے 12 جون کو اور ابھی فیلحال ویب سائٹ سلو چل رہی ہے اس لئے میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں داش کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بھی کوئی بھی نئی نوٹیس نہیں آئی ہے سیویٹ کے طرح یو جی یا پی جی میں ایڈمیشن کے رگارڈنگ نیڈیش نوٹیس کے لیے آپ اس ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے رہے ہیں ہومپیس کو ویزٹ کرتے رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ جل سے کوئی جانکاری آئے گی اور آپ جب اتنا لمبا انتظار کر رہے ہیں آپ کے انتظار کی گھڑی ختم ہو یہ میں بات کر رہا ہوں بابا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل انورسٹی آئے گجرات زیادہ جانکاری کے لئے آپ ان نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں پی جی میں ایڈمیشن کے رگارڈنگ پسٹ میریٹ لیشت ساڑھے کورسز کی جاری کر دی ہے یہ انورسٹی نے جنرل انسٹرکشنز یہاں دیا ہوا ہے آپ ان لنکس کو کلک کر پردر جانکاری حاصل کر سکتے ہیں جس بھی سبجٹ کے لئے آپ نے اپلائی کیا ہے سینٹرل انورسٹی آئے گجرات کے لئے فیلحال پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی نوٹس نہیں آئی ہے سینٹرل انورسٹی آئے گی بات کرتے ہیں سینٹرل انورسٹی آئے گی بات کرتے ہیں ابھی بھی پی جی کورسز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کل یعنی پندرہ جون لارچ ڈیٹ آف ریجسٹریشن ہے پی جی کورسز کے لئے اس نوٹس میں آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی ایکسٹینشن آف ڈیٹ آف ریجسٹریشن اور لنک یہاں پر دیو ہے ریجسٹریشن کی سینٹرل انورسٹی آف ہیمارچل جیتا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سینٹرل انورسٹی آف ہیمارچل میں اب انہوں نے نن سیٹ کے تھوئے ایڈمیشن کے لئے نوٹس جاری کر دیا ہے یو جی پی جی پی جی پی جی پی جی پی کورسز میں تو آپ ان نوٹسز رو کلک کر ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں سے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ریجسٹریشن کے آخری تاریخ ہے 22 یون سینٹرل انورسٹی آف جمہو میں فریش ریجسٹریشن شروع ہو چکا ہے فریش ریجسٹریشن سیکنڈ راؤن کے لئے اگر آپ نے پہلے راؤن میں موقع دوا دیا ہے تو آپ دوبارہ سے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں پی جی ایڈمیشن اس لئے اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آفن ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یو آرل اس ایڈمیشن میں آپ کو ساری جانکاری ملے گی اور کیسے آپ کو ریجسٹریشن کرانا ہے ریجسٹریشن کے لنک میں دی ہوئی ساری ریجسٹریشن کو خیالہ اور دوسری جیٹلز دیا ہوئے ہیں اگلی انورسٹی ہے سینٹرل انورسٹی آف جھارکھنٹ اس انورسٹی کے بھی ریجسٹریشن کے ریگارڈنگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ساری جانکاری دی ہوئی ہے ریشٹیشن تو ہو چکی ہے انورسٹی نے ڈاکومنٹس کے رگارڈنگ کچھ جانکاری دی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے یہ ساری جانکاری آپ کو انورسٹی کے ویب سائٹ پر مل جائے گی جو ہوم پیج اس میں دیا ہوا ہے تو آپ سینٹرل انورسٹی آف اچھاکن کو دیکھ لیں اس سے آگے بڑھتے ہیں جانکاری کے لئے آپ اس نمبر پر ایمیل کر سکتے ہیں یا آپ یہاں کانڈیکٹ کر سکتے ہیں سینٹرل انورسٹی آف کشمیر نے کئی میریٹلیس جاری کیا ہے دس جون سے لگاتار میریٹلیس جاری ہو رہی ہے آپ یہاں پر ان لنکس کو کلک کر ساری جانکار یہ حاصل کر سکتے ہیں یہ پی جی پروگرامز کے لئے ہیں سینٹرل انورسٹی آف اوڑیسا میں آپ ریشٹیشن کرا سکتے ہیں سالہ جون تک ریشٹیشن کے لنک نیچے دی ہوئی ہے اگر آپ نے اسی انورسٹی کو چوز کیا تھا سیوٹ کے اپلیکشن فارم بھننے کے وقت آپ یہاں سے ریشٹیشن کرا سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں سینٹرل انورسٹی آف راجستان اس انورسٹی نے سیکنڈ پروگیجنل میریٹلیس جاری کی ہے ایڈویشن کے لیے جو آپ یہاں سے جا کر اس ویب سائٹ پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ایڈویشن لسٹ کو جا کر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کانڈیڈیٹس کی لسٹ نکالی گئی ہے آگے پڑھتے ہیں انورسٹی آف ہیدرباد ایم سی بیٹکنالوجی میں ایڈویشن کے لیے بھارہ جن تلاج جیٹ تھی اس کے علاوہ کچھ نئی نوٹس نہیں آئی ہے کوئی بھی لسٹ بھی نہیں آئی ہے ڈاکٹر ہڈی سنگھ آر ویشوید دیالا اسی انورسٹی میں تر ریشٹیشن پہلے ہی ہو گیا تھا اب انورسٹی نے سیکنڈ راؤنڈ کی کانسلنگ کے لیے نوٹس بھارہ جن کو چاری کیا تھا اسے نوٹس کو کلک کر آپ ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ایفلو کی لنکس پہلے ہی آئے ہیں ایک مہینے میں آئے ہیں ان کی کیامپسز کے لیے ہیدرباد یا سی لاؤنگ یا لکنو کیامپسز کے لیے لنکس آئی ہیں یہاں سے آپ لنکس کو کلک کر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو بھی نئی نوٹس کانسلنگ اسی انورسٹی کے لیے آپ کا 15 جن تک ریشٹریشن کرا سکتے ہیں ریشٹریشن کے ریگارڈنگ آپ کو جانکاری اس نوٹس میں مل جائے گی آگے اگلی انورسٹی جوالہ نیرو انورسٹی جیزا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا انورسٹی نے پہلی کٹ آف جاری کر دی ہے آپ اس ویب سائٹ پر جا کر کلک کر یہاں سے کلک کریں گے تو پھر آپ کو فردر جانکاری مل جائے گی جو بھی لسٹ آئی ہیں الگ الگ کورسز کے پی جی کی آپ یہاں سے کلک کر دیکھ سکتے ہیں مہاتمہ گاندی سنٹرل انورسٹی موٹی ہاری نے سیونتھ راؤنڈ کی کانسلنگ کے لیے امیسی فیجکس کے لیے نوٹس جاری کیا ہے اس کے علاوہ ایم بی ایر ادھر کورسز کے لیے اپن ایڈمیشن شروع کیا گیا ہے آپ ان لنکس کو کلک کر ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں یہ چاروں نوٹسز نئی ہیں اس کے علاوہ پرانی نوٹسز بھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں یونیورسٹی آف دہلی یعنی دلی یوشوی دیالی یونیورسٹی نے ابھی فیلحال کوئی نئی انفارمیشن پچھلے چوبیس گھنٹے میں یو جی پی جی کے رگارڈنگ نہیں جاری کیا ہے جن لوگوں نے ریجیشن کرا دیا ہے اور ان کے ریجیشن کے لنک بھی اپلوز کر دی گئی ہے تو آگے آپ کو کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا تو یونیورسٹی آف دہلی کے یہ ہومپیج کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ساری جانکاری دی ہوئی ہے اس کے بعد آپ اگلی یونیورسٹی ہے وہ منیپور یونیورسٹی ہے جس کی ریجیشن آپ 21 جون تک کرا سکتے ہیں یہاں پر منیپور یونیورسٹی کی نوٹسز آپ دیکھ سکتے ہیں اور لنک یہاں پر دیا ہوا ہے ریجیشن کی میجروم یونیورسٹی کے ہومپیج کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیلحال ابھی تب کوئی نئی نوٹس یا کسی بھی طرح کی انفارمیشن نہیں آئی ہے سیوٹ کے تو ایڈمیشن کے لیے میجر آم مینورسٹی میں آپ ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے تھوڑا سا سلو ویب سائٹ اپن ہو رہا ہے mju.edu.in پر آپ خود سے بھی وزٹ کر ساری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ویب سائٹ اپن ہو چکی ہے ڈاؤنلوڈ ہونا میں ٹائم لگتا ہے اس لئے تھوڑا سا ابلیٹ دیکھ پاتے ہیں اور یہاں پر mjuee کی میریٹ لسٹ آئی ہے لگن سیوٹ کے تو ایڈمیشن کے ریگارڈنگ فیلحال جانکاری یہاں پر نہیں آئی ہے آگے بڑھتے ہیں سکیم انورسٹی سنٹرل انورسٹی ہے اس انورسٹی میں 20 میتر ریشٹریشن لیا گیا تھا لگن اس انورسٹی نے فردر ابھی کوئی نئی جانکاری نہیں دی ہے سنٹرل انورسٹی ہے سکیم انورسٹی سیوٹ میں پی جی میڈوشن کے لیے یہاں پر آپ کو کچھ بھی نئی نوٹیس نہیں آئی ہے پرانہ نوٹیس دیکھ رہی ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہوم بیج کریں گے تو آپ کو جانکاری مل جائے گی سکیم انورسٹی کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوم پیج اوپن ہو رہا ہے تو آپ ہوم پیج سیو ایس اٹھ 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 پر وزٹ کر کر جو نوٹیفکیشن ہوتے ہیں وہیں آپ کو دیکھیں گے آگے اگلی انورسٹی نوٹیس کی ہی انورسٹی ہے تیجپوری انورسٹی اس ہی انورسٹی میں سیوٹ کے تروں ایڈمیشن کے رگارڈنگ پچھلے چوبیس گھنٹے میں نوٹیس آئی ہے کہ نہیں اس کے لیے آپ کو ہوم پیج وزٹ کرنا ہے ہوم پیج وزٹ کریں گے تو آپ کو ساری جانکاری ملے گی تیجپوری انورسٹی کے رگارڈنگ اور یہ دکھت ہوتی ہے جو انورسٹیس ہیں ان کے ویب سائٹ سے سلو ہوتے ہیں کہ میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں آپ بلینک سکرین دیکھتے ہوں گے آپ کو برا لگتا ہوگا لیکن میں کیا کر سکتا ہوں کہ ان انورسٹیس کے ویب ساپ کو ان کے ہوم پیج کو ڈاؤنلوڈ ہونے میں ہی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ ہو رہا ہے جب تک تیجپوری انورسٹی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ تو سکیم انورسٹی ہے آگے تیجپوری انورسٹی کے ویب سائٹ نہیں ہواپن ہی تیجپوری انورسٹی میں بھی آپ اپن انڈویشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں انورسٹی نے نوٹیفیشن جاری کیا ہے 20 یون آخری تاریخ ہے اس کے آگے اگنٹو میں بھی 25 یون تک ریشتریشن کرا سکتے ہیں یہ سارے ویب سائٹ بہت ہی سلو ہو چکی ہیں 20 یون تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اپن ہو گیا لنک دی بھی ہے انڈرہ گاندی نشن ٹرائیبال انورسٹی اس لنک سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پردیش میں 15 یون تک آپ ریشتریشن کرا سکتے ہیں پی جی کے کورسز کے لئے سینٹرل انورسٹی اپ کرناٹکا اس نے تو اپنی میریڈلیش جاری کر دی ہے اس کے لابے کچھ اور انورسٹیز ہیں جس کے رگارڈنگ میں نے کل بھی جانکاری شیئر کیے تھی سینٹرل انورسٹی اپ کرناٹکا پانڈیچیری اور کیرال ان انورسٹیز نے پچھلے 24 گھنٹے میں کوئی بھی نئی نوٹیس نہیں جاری کی ہے تو اس ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دوبارہ سا آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیر سے جانکاری مل جائے گی اور اس انورسٹی کی ویب سائٹ سے ویجیٹ کریں گے تو آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی بہت بہت شکریہ بیش ویسے فرائید مشن in the university of your choice